اسلام علیکم جی اسے صدیق فرم برینڈیٹریل سٹیٹ بی سیونٹین اسلام بات آج آپ کے لئے بہت خوبصورت گھر لے گئے ہیں یہ گھر فور سیل ہے ملٹی کارڈن بی سیونٹین کے ای بلوک میں ایک گھر واقع ہے بلکل مین ڈابر روڈ کے بیک سرائٹ پر ایک گھر ہے آپ یہ گھلی دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی مگانات بنے ہوئے ہیں اور لوگ یہاں پر ریش وزیر ہیں فرنٹ پر آپ کو ایک چھوٹا سا لان مل جاتا ہے پورچ میں آپ کو خوبصورت ٹائلز مل جاتی ہیں اس میں ایک بڑی ونڈو ملتی ہے یہ فرنٹ گیلری ملتی ہے سنیچے وارٹ ٹینک ہے جو ایک در کی ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ تیس لاکھ روپے ہے اور بہت ہی ریزینبل پرائیس ہے اگر آپ بات کریں پلوٹ کے ریٹ ہے اس کے حساب سے یا پھر آپ جو باقی مکان بنے ہوئے ہیں ان کے حساب سے اگر بات کیجائے یہ اس کا گیسٹ فروم ہے جی دو انٹرنس ہیں ایک ہال کے اندر سے اور ایک باہر پورچ سے فلور پر آپ کو ٹائلز مل جاتی ہیں بہت ہی خوبصورت اور سیلنگ بہت ہی خوبصورت مل جاتی ہے سامنے ایک بڑی ونڈو ملتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ویو یہ اس کا واش روم ہے اٹائج واش روم ہے اور ٹی سی سے کنیکٹ ہے جو ایری ہے بالکل واش روم اگزاز کے لیے بہت اچھا سسٹم دیا گیا ہے خوبصورت ٹائلز کے یوز کیا گیا ہے مین ڈبل ڈور دیا گیا ہے رائٹ سائٹ پر آپ کو سٹیٹس مل جاتی ہیں سٹیٹس کے نیچے جو اس پیس تھی اس کو بہت ہی خوبصورتی سے یوٹیلائز کیا گیا ہے المیرہ بنا کے اور کچن جو ہے اس کا وہ اوپن ہے فلور پر آپ کو گین ٹائلز کا یوز ملتا ہے اور اوپر بہت ہی خوبصورت سیلنگ فین انسٹال جہاں پر نہیں ہے وہاں پر ہو جائیں گے انسٹال ابھی یہ کچن ہے اس کا اوپن کچن ہے لیکن آپ اسے کلوز بھی کر سکتے ہیں گلاس سے اے ون کالٹی یوز کی گئی ہے کچن کی جو سیسریز ہیں یا پھر جو بھی اس کی جو شیٹس لگیویں ہیں یہ بیسٹ کالٹی یوز کی گئی ہے سیلنگ مل جاتی آپ کو کچن میں دو اس کے جو رومز ہیں وہ گران فلور پہ ہیں اور تین رومز وہ ہیں وہ فرس فلور پہ ہیں اور ایک ڈرائنگ روم ہے یہ اس کا فرسٹ روم ہے جی اگین پورے گھر میں جو ہے وہ ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورتی سے فلور پہ آپ کو ٹائلز ملتی ہے ایک بڑا روم سائز ہے سات مرلہ کے ساب سے اور یہ آپ کو خوبصورت سیلنگ ویڈ فین جو ہے کبرٹس وارڈروپس بہت اچھے طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے بہت اچھی کالٹی کی کیٹس یوز کی گئی ہیں ساتھ آپ کو بڑی ونڈو مل جاتی ہے اور ساتھ اس روم میں آپ کو ایک اٹیچ واش روم مل جاتا ہے واش روم جو ہے اس میں ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت ٹائلز لگی ہوئی ہیں کھٹکی کے اندر والی سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹل کیسی یوز کیا گیا ہے یہ اس کا رومکرو ہے جی اس میں بھی اگین جو ہے وہ ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورتی سے آپ کو سیلنگ گلتی ہے ساتھ بہت ہی خوبصورت سیلنگ کی گئے اس کے اندر روب لائٹ کا یوز کیا گیا ہے اس کا 360 ویو یہ اس کی کبیٹس ہیں اس روم کی اور اسی کے ساتھ اٹیچ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے بیک اینڈ کیلی کو چاہتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا واش روم ہے پانچ ملہ کے جو سائز ہوتے ہیں کمروں کے ان سے بڑے روم بھی ہیں اس کے اور واش روم بھی اس سے بڑا ہے اس میں اگین ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ بیک اینڈ گیلری ہے جسے آپ ایسے لانڈری یوز کر سکتے ہیں یا گیزر وغیرہ کی فٹنگ کے لیے بھی یہ یوز ہو سکتا ہے ابھی گیزر انسٹال نہیں ہے لیکن وہ انسٹال ہو جائے گا اب آپ کو لے کے چلتے ہیں فرسٹ فلور کی طرف سٹیرز کیو پر جو ہے گرنائٹ کا یوز کیا گیا ہے اور ساتھ سٹیل کی ریلنگ ہے صرف سٹیرز کیو پر گرنائٹ یوز ہوا ہے باقی تو پورے گھر کے فلور پر جو ہے وہ ٹائلز کا یوز ہوا ہے ہال جو فرسٹ فلور کے اسی کے اندر سے آپ کو سٹیرز ملتی ہیں اوپر ٹاپ روف کی طرف ہال کے اندر ایک بڑی آپ کو ونڈو مل جاتی ہے جو ٹیرس سے کنیکٹ ہے فلور پر اگین ٹائلز کا یوز ملتا ہے آپ کو اور سیلنگ مل جاتی ہے بہت خوبصورت اس کے اندر روب لائٹ مل جاتی ہے اگین سیم ڈیزائن سیم قوالٹی اور سیم سائز کا آپ کو فرس فلور پر کیچن مل جاتا ہے جیسے گرانڈ فلور پر تھا کیچن کے اندر بھی اوپر سیلنگ کی گئی ہے اس کے اندر روب لائٹ کا یوز کیا گیا ہے قوالٹی میں کمپرمائز کی ہی نہیں ہوا اس گھر میں اور دیماند جو ہے اس گھر کی بہت ریزنیبل ہے دو کروڑ تیس لاکھ روپے اس گھر کی دیماند ہے یہ اس کا روم تھری ہے سیم ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے سیم ٹیکسچر ہے سیم ٹوالٹی ہے اوپر بہت ہی خوبصورت سیلنگ کا یوز ہوا ہے اس کے اندر روب لائٹ ملتی ہے آپ کو جو اس کے ڈورز ہیں پورے گھر کے سالیڈ ڈورز کا یوز کیا گیا ہے اس روم کے اندر آپ کو کبٹس ملتی ہیں ساتھ ایک بڑی ونڈو ملتی ہے یہ اس کا واش روم ہے جس میں ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے ایک روم میں انگلیس شیٹ کمورٹ کا یوز کیا گیا ہے اور دوسرے میں جو ہے جو پاکستانی انڈین سیٹ ہوتی ہوسی کا یوز ہے یہ اس کا روم فور ہے جی اگین سیم سیلنگ ملے گی آپ کو سیلنگ کی ڈیزائن چینج ہو سکتے ہیں پر ٹائلز جو ہیں وہ سیم ٹیکچر میں ہیں سیم کوالٹی میں ہیں سیم کلر میں ہیں سیم کلر میں ہیں سیلنگ کی ڈیزائن رومز میں سوار ڈیفرنس ہیں اسی روم کے اندر سے آپ کو انٹرنس ملتی ہے بیک اینڈ گیلری کی جو ایکسس ہے وہ یہیں سے ملتی ہے ساتھ آپ کو کبڑ ملتی ہیں بڑی کبڑس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تھری ڈورز لگے ہیں چھوٹی جو ہے وہ کبڑ نہیں دی گئی یہ اس کا واش روم روم فور کا خوبصورت واش روم ہے ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے بلکل برینڈ نیو گر ہے بس اس میں تھوڑا بتا اگر آپ کو کئی فیل ہو رہا ہو تو وہ صرف صفائی ہونے والی ہے اس کے علاوہ بلکل برینڈ نیو گر آئی ہے یہ اس کی بیک اینڈ گیلری ہے جس میں آپ گیزر وغیرہ انسٹالل کر سکتے ہیں اور اگزاست کے لیے جو کھٹکیاں وغیرہ دی گئی ہیں ایری روم کے لیے وہ اسے کنیکٹڈ ہیں یہاں پہ آپ گیس سلنڈر یا پھر گیزر وغیرہ کی سٹنگ بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میں ڈبر روڈ ہے اس کی بیک سائیڈ بنتی ہے یہ اس کا روم فائیو کہلیں اس گھر کا یا پھر اسے فیس فلور کا ڈرائنگ روم کہلیں اس کے ساتھ بھی واش روم کنیکٹڈ ہے بڑی وینڈو ملتی ہے آپ کو اور بہت بڑا روم ہے یہ سیلنگ ملتی ہے اگر مجھے اس گھر میں شیفٹ ہونا ہو تو میں اسے اپنا بیٹ روم بناوں کیونکہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیرس کنیکٹڈ ہے بہت ہی خوبصورت یہ اس کا واش روم ہے جی اگین ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے اور بیک سے یہ اور ٹی سی سے کنیکٹ ہے اگزاست کا کوئی پروکرم نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اگزاست چل بھی رہا ہے ٹائلز جو ہیں وہ کمبینیشن ٹائلز جوز کی گئی ہیں یہ جس کا بیسٹ پارٹ ٹیرس بڑی وینڈو مل جاتی ہے آپ کو فرنٹ پر سیل کی ریلنگ ملتی ہے فلور پر آپ کو ٹائلز کا یوز ملتا ہے یہاں پر آپ اپنی شام کی چائے انجوائے کر سکتے ہیں اوپر آپ کو خوبصورت سیلنگ ویڈروب لائٹ اور بے تہاشا جو ہے خوبصورت لائٹ ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ اس کی جو وینڈو ہیں گلاس میں جو بلیو کلر یوز ہوا ہے جو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے سامنے آپ گلی میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ گر بن چکے میں کافی کنسٹرکشن کا کام ہو بھی رہا ہے یہاں پر ای بلوک میں بہت زیادہ عبادی ہے ساتھ مرلہ کے گھر ہی ہیں جو چھوٹا پلوٹ ہے وہ ساتھ مرلہ کے ہے تو یہاں پہ جو ہے ایک اچھا ایٹمسفیر ہے اچھی انوارمنٹ ہے اب آپ کو ٹاپ پروف کی طرف لے کے چلتے ہیں سٹیرز پہ آپ کو گین گرنائٹ کا یوز ملتا ہے ساتھ آپ کو بلیک کلر کی پٹی چل رہی نظر آ رہی ہوگی رائٹ سائٹ پہ آپ کے سٹیل کی ریلنگ ہے ٹاپ پروف پہ آپ کو ایک بیڈ روم سرونٹ کوائٹر کہہ لیں یا پھر آپ اسے اسٹور روم یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی ایک بڑی ونڈو آپ کو ملتی ہے فلور پہ آپ کو وہ ہی سیم ٹیکچر کی جو وائٹ ٹائلز تھی وہ ملتی ہیں جب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیلنگ نہیں مل رہی سمپل جو ہے وہ سیلنگ کو رکھا گیا ہے کوئی ڈیزائن نہیں دیا گیا یہ اس کا واش روم ہے یہ ٹائلز کا یوز ملتا ہے شاور ایڈیا چھوٹا سا ملتا ہے گریہ قدر کی ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے یہاں پہ یہ اس کا ٹاپ پروف ہے جہاں پہ آپ کو فلور پہ چپس کا یوز ملتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل مین مرکز کے قریب ہے چارٹ سے پانچ منٹ کی جو ہے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے اور مسجد بلکل قریب ہے مینی مرکز بلکل دو منٹ کی جو ہے وہ پیدل مسافت پہ ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں سے شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں